بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں گلفارم چودری آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک واضح کامیابی کے بعد ایک بہت بڑی ایچیومنٹ کے بعد کل ایک کڑاکے دار پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد امپورٹنٹ حکومت اور ان کے سہولتکار دونوں پریشان ہیں ان کو شاید یہ سمجھ نہیں آ رہا اب یہ معاملہ کس طرح ٹیکل کرنا ہے کیونکہ ان کا مطابق ان کا منسٹ تھا کہ جب ہم عمران خان کی پارٹی کو دبائیں گے عمران خان پر روزانہ ایف آر یار کریں گے روزانہ عزالت میں پیشیاں لگوائیں گے روزانہ کیسز بنائیں گے تو امام بھی ان سے اکتا جائے گی تنگ آ جائے گی لیکن امام نہیں مانی ہم نے پہلے کہا تھا کہ اس بار قوم بالکل ان کی بات سننے اور ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ جان چکے ہیں وہ کون تھا جو آج تک ان کے ساتھ کھلوار کر رہا تھا بار صورت وہ پرشان ہیں اور عمران خان صاحب نے اختوبر کے اندر ہی حتمی کال دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسی مہینے کے اندر ہی لانگ مارچ ہوگا کب ہوگا وہ دن کا اعلان بعد میں کروں گا لیکن اسی مہینے کے اندر اندر ہوگا اب یہ وہ بڑی پرشانی بنی ہوئی ہے اس میں ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ عمران خان صاحب کو قریبی رفقہ کے ذریعے پریش رائز کروایا جا رہا تھا کہ کسی طرح سے ان کو منایا جائے کیونکہ میں پچھلے وی لوگ میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایک بہت بڑا طاقتور آدمی ہے ایک بہت بڑا طاقتور آدمی اس کی ایک بات ہے ایک زد ہے ایک انہا ہے وہ بات اڑی ہوئی ہے وہ منوانے کے لیے اس کو ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ استعمال کرے لیکن خان صاحب اس کی باتوں میں نہیں آ رہے خان صاحب بھی ایک اناؤنسمنٹ کا اعلان کر رہے ہیں اور وہ آناؤنسمنٹ اگلے چند گھنٹوں میں ہو جائے گی جیسے ہی وہ ہوگی اس کے بعد خان صاحب حتمی کال دے دیں گے لانگ مارچ کی اس کے لیے شیخ رشید صاحب کو ٹارکڑ دیا گیا تھا اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شیخ رشید صاحب جتنے پرانے ان کے یارانے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کبھی بھی ان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے وہ انہی کی بات مانیں گے انہی کو فالو کریں گے یہ ظاہری طور پر جدر بھی کھڑے ہوں کھلاڑی ہیں اسی ٹیم کے ہیں پرویز علائی ہیں شیخ رشید ہیں یہ انہی کے کھلاڑی ہیں پکے یہ کہیں نہیں جانے والے لہٰذا عوام کسی غلط فہمیں منا رہے شیخ رشید صاحب انہی کے آدمی ہیں انہوں نے کوئی دوستی یاریاں نہیں چھوڑی آج بھی انہی کی بات سنیں گے اور لال اویلی کا تاکو بھی اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ان سے بات منوائی جائے ان سے پریشرائز کرویا جائے اس کے بعد الیکشن ہونے کون نہیں ہونے دے رہا اصل رکاوٹ ہے کون یہ بات بڑی لوجیکلی سمجھنے والی ہے کہ کیا اس امپورٹ حکومت یا الیکشن کمیشن یہ جتنے بھی ادارے ہیں کیا ان تیلوں میں اتنا تیل ہے کہ وہ الیکشن روک سکیں اصل طاقت جنہوں نے الیکشن کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے جتوانے اور ہروانے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اقتدار دینے اور لینے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ لوگ ہیں جو الیکشن کی طرف نہیں جانے دے رہے محول کو وہ لوگ ہیں جو اس وقت الیکشن کی طرف اس امپورٹ حکومت کو نہیں جانے دے رہے اور یہ بیچارے اتنے برے فسے ہوئے ہیں نہ رو سکتے ہیں نہ ہس سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں اور نہ یہ نس سکتے ہیں یہ اتنا بیڑا فسایا ہے انہوں نے ان کی سیاست ہمیشن کے لیے دفن کرنے کے لیے اور ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے اور اگلے الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اور اگر امران خان اگر اس ٹینور کا اندر یہ الیکشن کروا دیتے ہیں تو امران خان جس بھاری ایک سریعت سے واپس آئیں گے وہ ان کسی کو نہیں چھوڑیں گے نہ ایمپورٹ حکومت کو نہ سہولتکاروں کو پھر رجیم چینج کا ریورس لگے گا انہوں نے جتنے بھی قوانین بنائے اپنے حق میں اور جتنے بھی یہ کیسے ختم کروائے جب وہ دوبارہ بہا لوں گے یہ دوبارہ رگڑے جائیں گے بس اسی بات کا خوف ہے اسی بات کا ڈر ہے اس کی وجہ سے یہ الیکشن کی طرف بھی نہیں جا رہے اس کے بعد مریم صفدر کی واپسی بھی نئے آرمی چیف کا مشروط ہے نئے آرمی چیف کا اعلان ہوگا اگر ان کی بات مانی جاتی ہے ان کے مطابق آرمی چیف لائے جاتا ہے تو مریم صفدر واپس آ جائیں گی یہ بڑے اہم ذراعہ کی اطلاع ہے نواز شریف بھی یہ الیکشن کے ریزلٹ دے کر گھبراج چکے ہیں اور وہ آنے کے موڑ میں نہیں ہیں جب تک ان کو بڑوں نے تسلیح نہ کروائی ان کی بات نہ مانی تب تک وہ واپس نہیں آئے گے اس کے بعد میں نے پہلے کہا تھا کہ آج تو یہ پپلز پارٹی اور نون لیگ کا بیانی آئے کہ اکٹھے چل رہے ہیں معاملات اکٹھے کر رہے ہیں لیکن جب الیکشن آئے گا ان کے راستے جدا بھی ہوں گے ایک دوسرے پر یہ الزام بھی لگائیں گے یعنی ایک بندہ دوسرے کو الزام دے گا رجیم تیجر اپریشن کا دوسرا پہلے کو دے گا اب یہ جو ریزلٹ آئے ہیں نون لیگ کی قیادت یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ پوری پی ڈی ایم بری طرح پٹی ہے ایک پپلز پارٹی کے علاوہ اگر آپ دیکھیں دو سیٹیں نکلی ہیں الیکشن میں وہ پپلز پارٹی کی نکلی ہیں ملیر ہو یا پنجاب سے ہو وہ ایک ان دو سیٹیں جو نکلی ہیں وہ پپلز پارٹی کی نکلی ہیں نون لیگ کی سیاست ختم اے این پی کی ختم مولانا کی ختم سب کو انہوں نے بری طرح پیٹا عمران خان ہے ایک پپلز پارٹی بچ گئی تو وہ سوچ رہے ہیں یہ پپلز پارٹی ہمیں دیوار سے لگا رہی ہے خود اپنے آپ کو بچا رہی ہے اس کے بعد آخر میں ایک بہت بڑی خبر خفیہ آدمی کے ذریعے عمران خان کی طرف پیغام پہنچا دیا گیا ہے بنی گالا میں اور انہیں کہا گیا ہے کہ ملاقات کریں اس میں ہم آپ کو فوری جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس کو نئے عمران خان صاحب بات نہیں کرنا چاہتا انہوں نے کلیر کہا ہے کہ میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا آپ نے جو لے آنا ہے لے آئیں اور نوے دن کا وقت یعنی اس گورنمنٹ کو وہ جو نگران حکومت ہوگی اس کو دیں گے اور انہوں نے پیغام دیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ٹیبل میں بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کریں کیونکہ وہ جان چکے ہیں عمام کدر کھڑی ہے اور عمام اس بار بالکل کس موڑ میں نہیں ہے کہ کسی بھی کسی کے بھی کہنے پر اپنے ملک کی تقدیر دوبارہ سے انہی ہاتھوں کے حوالے کر دے جن کے ہاتھوں میں ستر سال سے ہے اللہ پاک وطنی عزیز کی حفاظ فرمائے پاکستان زندہ بات